اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا فورسٹ یئر ایٹ ہارو لیسن کا پارٹ ٹو جو کہ ہمارا اس کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اور رائٹر اس کی ہے سر ونسٹن ایس چرچل تو ہم نے کہاں تک اپنا لیسن ریڈ کیا تھا ہم نے وہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نچلے درجے پہ رہتے کی وجہ سے مجھے ذہین لڑکوں پر بے پڑھا بڑھتری حاصل ہو گئی ہے کیونکہ ذہین لڑکے یہاں پر دے آل وینٹ دے آل کی وہ جو ذہین لڑکے ہیں وینٹ آن ٹو لرن لیٹن این گریگ ان سب کو کیا کیا گیا لاتینی اور یونانی اس طرح کی زبانیں پڑھائی گئیں یا سکھائی گئیں اور شاندار چیزیں لائک ڈیٹ مطلب اسی طرح کے شاندار سبجیکٹ لیٹن گریگ یہ پڑھائی جاتے تھے لیکن مجھے صرف انگریزی پڑھائی گئی کہتے ہم سمجھے جاتے تھے ایسے دنسز کو کہتے ہیں نالائک کہ ہم اتنے نالائک سٹوڈنٹ سمجھے جاتے تھے کہ ہم صرف انگریزی ہی سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھتے مسٹر سمرویل اب یہ نیکسٹ کریکٹر ہے اس ٹیوری کا اور یہ کون ہے مسٹر سمرویل ان کے انگلیش کے ٹیچر ہے ایک بہت ہی شاندار خوشباش آدمی کہتے ہیں کہ جس کا مجھ پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ احسان ہے جن کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ پڑھائیں کہ ان جو نالائک لڑکے ہیں ان کو پڑھائیں کہ بہت ہی جو ہے جس کام میں انھیں تھوڑا سا انھیں انسلٹ فیل ہو رہی تھی یا آپ کہہ لیں بہت ہی حکیر ترین چیز کہ نکمے لڑکوں کو حکیر ترین چیز جو کہ کیا تھی انگلیش پڑھائی جائے کہ انگلیش زبان انہیں نکمے لڑکوں کو پڑھائی جائے گی انگلیزی لکھنا انہیں پڑھائے جائے گا کہ انہیں یہ کیسے کرنا ہے یا انہیں کیسے پڑھانا ہے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں انگلیزی اس طرح سے پڑھائی جیسے کبھی کسی نے نہیں پڑھایا تھا نوٹ آنلی ڈیڈ وی لرن انگلیش کہتے ہیں نا صرف انگلیش ہم نے پڑھی پارسین تھورولی کہتے ہیں مکمل طور پر ہم نے اس پر ابور بھی حاصل کر لیا بٹ وی آلسو پریکٹیسڈ کانٹینیولی انگلیش اینالائزز کہتے ہیں لیکن ہم نے انگلیزی زبان کا جو تجزیہ ہے اس پر بھی کام جاری رکھا اور وہ کہتے ہیں اب آگے مسٹر سمرویل کے تھوڑا سا میتھڈ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہتے ہیں مسٹر سمرویل کا انگریزی پڑھانے کا ایک اپنا ہی نظام تھا وہ کیا کرتے ہیں ایک بہت ہی لمبے فکرے کو چنتے اور اسے پھر توڑتے کیس طرح سے توڑتے اس کے پارٹ کرتے اور اس طرح مختلف سیاہی کے رنگوں کی مدد سے جس طرح کالی سیاہی لیتے لال، نیلی اور سبز رنگ کی سیاہی یہ لے کر اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے لائک جس طرح سے سبجیکٹ، ورب، اوبجیکٹ، ریلیٹیف کلاوزز، کنڈیشنل کلاوزز، کنجیکٹیف کلاوزز، یہ کیس طرح سے جو فائل، مفہول، ورب جس پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں شرطیہ جملہ، کوئی زیلی جملہ، تردیدی جملہ اس سب جملوں میں اس طرح سے وہ اسے ڈیوائٹ کر دیتے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایچ ہیڈ، ایٹس کلر، ایٹس بریکٹ ہر جو جملہ ہے جس طرح سیڈنٹس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جو بلیک انک سے لکھا ہے یہ سبجیکٹ ہی ہوگا اور گرین انک سے لکھا گیا اوبجیکٹ تو وہ اس طرح سے ایک ہی کلر کی انک ایک سبجیکٹ کو یا ورب کو پرومینٹ کرنے کے لیے جب وہ لکھتے تو اس سے کیا ہوا سٹوڈنٹس کو پتا لگ جاتا کہ ہر فکرے کا اپنا ہی رنگ ہے اور اس کا اپنا ہی بریکٹ ہے اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے انگلیش گین کرتے رہے It was a kind of drill کہتے یہ ایک قسم کی کیا تھی؟ drill تھی، مشک تھی جو ہم دیلی کرتے تھے We did it almost daily کہتے ہم یہ روزانہ کرتے تھے As I remind in the third three times As long as anyone else کہتے کہ جیسے کہ تین تیسرے درجے میں میں کسی بھی لڑکے سے زیادہ عرصے تک رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں I had three times as much of it تو کہتے میرے پاس یہ کرنے کے لیے تین گناہ زیادہ کام مجھے کہتے کرنا پڑا I learned it thoroughly کہتے میں نے اس سے مکمل سیکھ لیا کہ کس طرح سے ایک long sentence لینا ہے اور اس کے part کرنے ہے اور اسے divide کرنے ہے تو ان سب چیزوں پر انہیں مکمل طور پہ عبور حاصل ہو گیا جب اس طرح سے انہیں انگریزی سکھائی جاتی تھی تو وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ thus I got it I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence کہتے کہ کسی بھی جو برطانوی عام انگریزی فکرے کا جو دھانچہ ہے نا کہتے وہ میری ہڈیوں میں رچ بس گیا اتنے اچھے طریقے سے انہیں انگلیش سمجھ آگئی which is a noble thing کہتے جو کہ میرے لئے بہت ہی اچھی بات تھی and when in after years کہتے اور کئی سالوں کے بعد my school fellows میرے جو سکول کے ساتھی تھے who had won prizes جنہوں نے بہت سے انعماد جیتے تھے and disniction اور بہت ہی امتیاز جن کو حاصل تھا دوسرے سبجیکٹ پڑھنے کا for writing such beautiful latin poetry and pithy greeks, epigrams, head تو کہتے ہیں وہ جو لڑکے تھے جنہوں نے خوبصورت لاتینی beautiful latin poetry خوبصورت لاتینی شائری اور یونانی زبان میں ضرب المثل لکھنے کی وجہ سے بہت سے انعماد اور امتیازات جیتے تھے head to come down again کہتے ہیں انہیں دوبارہ سے come down again نیچے آنا پڑا to common english عام انگریزی زبان کی طرف یا عام انگریزی زبان سیکھنے کے لئے to earn their living اپنی روزی کمانے کے لئے اور make their way یا پھر اپنی ترقی اس میں کرنے کے لئے I did not feel myself at any disadvantage کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بلکل بھی مجھے اپنے اوپر کوئی افسوس نہ ہوا یا میں بے فائدہ نہ رہا کیونکہ naturally قدرتی طور پر I am based in favor کہتے ہیں کہ میں اس حق میں ہوں of wise learning english کہ لڑکے جو ہیں نا انہیں ضرور لڑکے انگریزی سیکھیں I would make them all learn english کہتے ہیں میں ان سب کو انگریزی سکھاؤں گا and then I would be I would let the clever one learns latin as an honor اور کہتے ہیں اگر کوئی لڑکا بہت ہی زیادہ ذہین ہے نا تو میں اسے جو لاتینی زبان ہیں وہ کس لیے تفریق کے طور پر sorry عزت کے طور پر سکھاؤں گا and Greek اور Greek سکھاؤں گا ایسا treat اور یونانی زبان تفریق کے طور پر سکھاؤں گا but the only thing کہتے ہیں ایک واحد چیز I would whip them جس کے لیے کہتے ہیں میں انہیں سزا دوں گا for is not knowing وہ یہ ہوگا کہ وہ نہیں جانتے انگریزی زبان نہ سیکھنے پر میں انہیں سزا بھی دوں گا I would whip them hard کہتے ہیں میں انہیں سخت سزا دوں گا for that اس لیے کہ وہ اگر انگریزی نہیں سیکھیں گے تو اس کے لیے میں انہیں بہت سخت سزا بھی دوں گا تو یہاں پر فرینڈز ہمارا لیسن complete ہوتا ہے first year at haroka اس لیسن کے important questions answers اور summary دیکھنے کے لیے آپ میری next ویڈیو دیکھیں اسے میں نے اس لیسن کے کچھ most important questions بتائی ہیں according to your exams جو آپ کے paper میں آ سکتے ہیں